اگلے چوبیس گھنٹے کے دورار اینان کے دو بہت بڑے ہتھیاروں کو لے کر اسریل اور امریکہ میں رپورٹ پہنچنے والی ہیں اسریل کو ڈڑانے کے لیے ایران نے بہت بڑا فیصلہ کیا ایران نے دراصل دو بہت ہی خطرناک خوفناک ویپن سسٹم کو اب تک چھپا کر رکھا ہوا تھا لیکن اچانک انہیں سامنے لاکر ایران نے اپنا ارادہ صاف کر دیا مونو!! 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 مون مون!! مون!! مون justification مون مون!! لینر اور ایران کے کاریاں ایران ایک طرف غازہ پر بمباری ہو رہی ہے دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی کے دورے نے اسرائیل کو خوف سے بھر دیا ہے ایک طرف اسرائیل پر بم گر رہا ہے دوسری طرف ایران سے آئی ان تزویروں نے نیتن یاہو کی سینہ کا دل بیٹھا دیا ہے ایک طرف غازہ سے اڑھتا دھول اور بارودی دھماکے کا دھواں ہے دوسری طرف تہران کا ہائی پروفائل اٹھا ہے جس پر اسرائیل سے لے کر امریکہ تک سب کی نظریں ہیں اس سڑے میں کیا ہے اس سے پہلے گسے سے اوبالتا ہوا پشن ایشیا دیکھ لیجئے یہ ایران کی راجدھانی تہران ہے اسرائیل کا جھنڈا جلائے جا رہا ہے غازہ میں بمباری کریب تیرہ ہزار لوگوں کی موت اور ان میں پانچ ہزار بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر پورا پشن ایشیا ایک بڑے یدھ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایران پر پبلک کا دباو بہت زیادہ ہے تہران میں روز پردرشن ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی کو اس اڈے پر جانا پڑا جہاں ایران کے سب سے خطرناک ہتھیار رکھے گئے ہیں یہی سے نکلی کے تصویر پوری دنیا میں وارل ہو رہی ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی کے سامنے ہے ایران کا سب سے خطرناک ڈرون جس کا نام ہے غازہ اس ڈرون کو ایران کا سب سے پاورفل لیڈر کیوں دیکھ رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں اس کے مطلب نکالے جا رہے ہیں ایران نے غازہ نام کا جو ڈرون بنایا ہے یہ دو ہزار کلومیٹر کے دائرے میں آپریٹ کر سکتا ہے یہ پینتیس گھنٹے تک ساڑھے تین سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے اوڑان بھر سکتا ہے پینتیس ہزار فیٹ کی اوچھائی تک اوڑ سکتا ہے اور سب سے خاص بات کہ یہ تیرہ میسائل لے کر اوڑ سکتا ہے ایران نے اس ڈرون کا نام بہت سوٹ سمجھ کر رکھا ہے دو ہزار اکس میں اس ڈرون کو لانچ کرنے کے بعد اب ازرائیل کی بمباری کے بیچ غازہ ڈرون کو دنیا کے سامنے ایک بار پھر لانا یہ ایران کی طرف سے بہت بڑا سندیش ہے خاص کر جب اس کے ساتھ خامنے کی فوتو پوری دنیا میں وائرل کی جا رہی ہے لیکن خامنے کی تارگیٹ پر اس وقت امریکا اور ازرائیل سے زیادہ عرب والد کے وہ دیش ہیں جو اس وقت غازہ پر بمباری کو دیکھ کر خاموش بیٹے ہوئے ہیں مسلمان توی مجامعه و توی ازارات و اینا محکوم میکنن گاهی حالا بعضی محکوم هم نمی کنن بمباران ها رو اینا رو بعضی محکوم میکنن این کافی نیست باعثی این جریان و شریان حیاتی رژیم صحیح نیستی رو باید قطع کنن باعثی نگذارن نفت و انرژی و چه و کالا و امثالی اینا نباید بگذارن بارد رژیم صحیح نیستی بشه روابط سیاسیشون رو لاعقل بری مدت محدود ظاہر ہے ایران کی شکایت اس وقت سعودی عرب سی ہے اور ساتھ میں ان سبھی اسلامیک دیشوں سے جو ریاد میں کٹھا ہو کر بھی اسرائیل کو گھیرنے میں ناکام رہے تب سے اب تک غازہ میں کئی اور ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے خامنی نے جو کہا اسے عام بھاشا میں ٹوپی ٹرانسفر کہا جاتا ہے ویسے سچ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی سینہ لگاتار غازہ میں آپریشن کر رہی ہے اسے روکنے کے لیے اسلامیک دیشوں کی بیٹھا کا نتیجہ سپر یعنی زیرو نکلا ہے مجد ان نمتقل إلى وقت مطاق النار خورا مجد ان تدخل المواد الغافی اور شادات خورا مجد ان نتجنب مزید من القتل ومیزار للمدنین ورائینا آجاز مهیلہ من المدنین تسکت حتى الآن ونازمنا امام تطورات خطيرة اس پیچ اسرائیل اور امریکا کو بڑی چنواتی چار ایٹس سے مل رہی ہے یہ چاروں ایٹس اسرائیل اور امریکا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں ان چاروں ایٹس کے بارے میں بہت گوھر سے سمجھئے گا کیونکہ ان چاروں ایٹس کو ایران کا پورا سمرتن ہے ایٹس حماس ایٹس سے ہزبولہ یعنی لیبنن کا ملیشیا ایٹس سے ایراک کا ملیشیا حجد الشابی ایٹس سے غوتی یعنی یمن کا ودروہی گھٹ اس وقت لیبنن اور ایزرائیل کے بارڈر پر ایسا یودھ چل رہا ہے کہ غازہ میں ہو رہے حملے چھوٹے لگیں گے یہ ایزرائیل کے قبضے والے علاقے میں اس کی سینہ کے اڈے کے حالت ہے یہاں پر ہزبولہ نے اپنی بورکان مسائل سے حملہ کیا ریپورٹ ہے کہ ہزبولہ نے ایزرائیل کے ٹھیکانوں پر چھار بورکان مسائلیں دا کی اور اس کے بعد یہاں کے حالت دیکھئے ہزبولہ نے اپنی سب سے خطرناک سنائپر فورس اتار دی ہے ہزبولہ نے اپنے انٹی ٹین دستوں کو ایزرائیل کی پوشٹ پر لگاتار حملوں کا آرڈر جاری کیا ہے ایزرائیل کے کئی شہر ٹارگٹ پر ہیں غازہ میں بمباری کے خلاف ہزبولہ اور ہوتھی دونوں نے اپنے ہتھیار گودام کھول دیئے ہیں یمن اب ایزرائیل کے سمدری جہازوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن ایسے حملوں اور غازہ پر بمباری جاری رکھنے کے بیچ نیتن یاہو نے اپنا وار ٹرینگل تیار کر لیا ہے نیتن یاہو کے وار ٹرینگل میں سب سے بڑا کونہ غازہ میں حماس کا پوری طرح خاتمہ ہے نیتن یاہو کے وار ٹرینگل میں دوسرا بڑا کونہ لیپنن میں ہزبولہ کا انتھ ہے جبکہ نیتن یاہو کے وار ٹرینگل کا تیسرا سب سے خطرنا کونہ ہے سیریا جہاں سے ایراک کا ملیشیا حجد الشابی اسرائیل کے بارڈر تک پہنچ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ سیریا پر اسرائیل کے ائر فورس نے حملے تیز کر دیا ہیں یہ تینوں جگہ اسرائیل کے بارڈر سے لگے ہوئی ہیں اور اسرائیل انہیں اپنے خلاف سب سے بڑا خطر مانتا ہے اس وقت پشیم ایشیا میں جو بھی ہو رہا ہے وہ دو کیمپوں کے بیٹ چل رہا ہے ایک طرف اسرائیل اور امریکا اور دوسری طرف ایران اور اس کے ساتھ ہی ملیشیا ازرائیل کے جوابی حملوں کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ازرائیل اب پیچھے ہٹے گا اس کے راستے میں جو آئے گا ازرائیل اب اسے مٹانا چاہتا ہے پھر چاہے وہ ہماس ہو ہزبولہ ہو یمن ہو یا پھر ایران ازرائیل کا ارادہ پکا ہے جو اس سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران میں ازرائیل کو لے کر اس وقت بہت گصہ ہے ایران که جنرل اب تک ازرائیل کی بمباری کو لے کر باحت آکرامک باشند دیتے آئے ہیں لیکن ازرائیل کو دران نہیں پاید نرب، امریکا، و انگلیس، و آلمان، و فرانسه مشخصن و بعضی دولتهای منافق در کنار آنان اینها یک شکست اخلاقی عظیم را در جهان تجربه کردن اما آنها باید بدانند هیچیک از این اقدامات مانعی نیست آملی نیست برای نجات سحیونیستان موسیقی